بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیزان من میں پروفیسور تنویر صادق اپنے چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں آج میں موٹیویشنل چاند باتیں کرنے لگا ہوں قسمت کے بارے میں لوگ عام طور پر کوئی کام بڑا اچھی طرح بن رہا ہو چال رہا ہو تو بڑے خوش ہوتے ہیں اسے کہت انہیں رب یاد آ جائے تو ان کی بہربانی ہے نہ بھی آئے تو آپ ان کی کچھ نہیں بگاڑ سکے لیکن جب کبھی مشکل حالات آتی ہیں برے حالات ہوتے ہیں تو لوگ رب کو یاد کرنے لگتے ہیں اس سے گلہ کرنے لگتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے حالانکہ اقبال نے کہا ہے نا کہ شکوہ اللہ سے ایک خاکم بدہن ہے مجھ کو رب سے شکوہ زیب نہیں دیتا آپ کے پاس جو کچھ ہے نا اسی کی دین ہے آپ کی اوقات ہی کچھ نہیں ہے تو بہرحال اللہ کا احسان ہے اسے اچھے لفظوں میں ہمیشہ یاد کریں لیکن ہم اس وقت بڑے شاکی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے لیکن ایسے حالات میں رب العزت نے اگر ایک دروازہ بان کرنا ہوتا ہے نا تو بیسیوں دروازے کھول دیتا ہے بلکہ جتنی کھڑکیاں انہیں در میں بدل دیتا ہے دروازوں میں بدل دیتا ہے مجھے ایک واقعہ یاد ہے امریکہ میں دو میاں بی بی تھے وہ دونوں بڑے اچھے کام کر رہے تھے چالیس پہنٹالیس کے سال کے لڑ بگ دونوں کی عمر تھی ایک ائر فورس میں کام کر رہا تھا اور ایک انشورنس کامپنی میں اتفاق دونوں بڑے ووکل تھے ساپگو تھے ذرا جو باز مزاج ہوتے ہیں ایسے جو نوکری کے لیے شاید سوٹیبل نہیں ہوتے وہ خود اپنا بیزنس کا نام کے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو وہ دونوں اسی مزاج کے تھے اتفاق سے دونوں کی نوکری ساتھ ساتھ ہی چلی گئے بڑت پریشان کے اپکا کیا جائے انہوں نے بڑے کوشش کی ایک جگہ دو جگہ دس جگہ بھی چکر لگایا ہے لیکن کوئی نوکری نہ میاں کی بنی نہ بیوی کی بنی دونوں بڑے پریشان کئی دپا لوگوں نے کہا کہ قسمت آپ کی یعبری نہیں کر رہی تو بھانس دیتے کہنے لیکن قسمت کی بات ہم پہلے بھی ساتھ تھے ایک دوسرے کے لیے بھی بڑے خوش قسمت تھے اور دونوں بڑے ٹھیک گزار رہے تھے کیا قسمت کی بات کریں ہمیں تو قسمت میں کوئی نقص نہیں نظر آرہا لیکن بہرحل اتفاق ایسا ہے کہ نوکری نہیں مل اچھا جب ایسے حلات ہونا تو انسان کو اپنے اندر کی آبازوں کو بھی سننا چاہیے حطرت کچھ نہ کچھ راستہ دکھاتی ہے کہاں سے دکھائے یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تو ایک دن بیوی جو ہے نا وہ بیٹھی ہوئی تھی پریشان تھی تو اسے ہلکی چی نیند آگئی نیند آئی تو نیند میں اسے ایسے لگا جیسے اس کی سانس آئی ہے اور کہتی ہے بات سنو فکر کی کیا بات ہے رائی کی چٹنی بناو اور بس بیس دو اس کی آنکھ کل گئی وہ ہنسی رائی کا اور اس کی چٹنی کا کیا تعلق تھا اصل میں ان کے خاندان کا کوئی شخص کسی وقت ایشیا کی طرف آیا تھا یہاں وہ آیا تو اسے کسی نے رائی کی چٹنی بنا کے کھلائی وہ بڑی لذیذ تھی وہ فامولیشن جو چٹنی کی تھی وہ ساتھ وہاں گیایا امریکہ میں آکے وہ جب بھی کوئی مہمان آنا انہوں نے خاص طور پر وہ چٹنی بنانی مہمان نے بڑا خوش ہو کے کھانی اور بلکہ ساتھ جاتے ہوئے اس نے کہنا تھوڑی بہت جو ہے وہ مجھے دے دیں بڑا مزا آیا وہ چٹنی بڑی ان کی مشہور تھی بلکہ وہ فیملی کا جیسے ٹرینڈ مارک بن جاتا ہے نا وہ چٹنی والی فیملی مشہور تھی اور لوگ بڑی دور دور سے وہ چٹنی کھانے کے لیے آتے تھے اس نے جب ایک کا تفاہ اسے اشارہ ہوا کہ چٹنی بناؤ اس کی ساس باز بار کہہ رہی ہے تو اس نے اپنے میئے کو کہا کہ پتہ نہیں کیا ہے تمہاری ماں مجھے ملتی ہے اور مجھے یہ کہتی ہے رائی کی چٹنی بنا گئے بیچھو تو یہ بڑا یہ دیب سی بات ہے کیا کروں اس نے کہا تم پاگلو ایسے باتیں سوچتی رہتی ہیں میری ماں نے تمہیں ایسا مشورہ کیوں دینا اس نے کہا بارہ مجھے کہا ہے اس نے میں کیا کہہ سکتی ہیں بات آئی گئی ہوگی حالات اور خراب ہو گئے ان کے بلکل قسم پرسی کا عالم تھا کھانے کو بلکل پیسے کم ہوتے جا رہے تھے اب وہ کیا کریں پھر اس کی ساس اسے ملی اور اس نے پھر وہی اشارہ دیا کہ رائی کی چٹنی بناو اور اسے بیچھو اس نے پھر اپنے میئے کو کہا مجھے پتہ نہیں کیوں تمہاری ماں آکر کہتی ہے اچھا اس وقت تک میئے جو ہے نا وہ اب کچھ ڈاما ڈھول تھا اور کچھ سوچ رہا تھا کہ کیا جائے اس نے تھوڑے دیا سوچا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میری ماں اور تمہاری ماں ایک ہی بات ہے اور جب ماں نے ایک چیز کہی ہے تو میرا خیال مان لینے چاہیے ایسا کرتا ہوں میں چیزیں لاتا ہوں تو تم چٹنی سوڑی سی تیار کرو میں کسی سے بات کرتا ہوں اس نے چیزیں لادی بیوی نے چٹنی بڑے لگن سو تیار یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا پکانے والی ان میں آپ کا دل جو ہے نا وہ جب انوال ہوتا ہے نا تو اس کا ذائقہ اور مزید اچھا ہو جاتا ہے تو بیوی نے بڑے دل سے چٹنی کے مارکٹ کرنی ہے کل کو بیچنی ہے اس سے ہمیں اپنے گھر کا خرش بھی چلانا ہے اور اپنے حالات کو بھی نارمل دانا ہے اس نے بڑی محنت سے چٹنی بنائی چٹنی بنا کے اس نے ایک ڈبیوں میں پیک کی اور اپنے خامن کو کہا کہ یہ نمونہ ہے کسی سے بات کرو اور دیکھو خامن محلے میں ایک بیکری والے کے پاس کیا اس نے اس سے بات کی ہم اندرس سے پہلے انشورنس میں بھی رہا تھا سیل کرنے کا چیزیں اسے تھوڑا سا تجربہ تھا تو اس نے بیکری والے سے بات کی کہ یہ چٹنی ہے یہ میں بیچنا چاہتا ہوں کیا تم خرید چک ہوگے اس نے کہا میں دیکھتا ہوں چیک کرتا ہوں اس نے کھائی اسے باقی بڑی لیزیز لگی تو اس نے کہا یہ تو اچھی ہے بڑی اچھی پراؤڈکٹ ہے یہ بلکل بیگ سکتی ہے تو تم ایسا کرو کہ مجھے اتنی چٹنیاں تیار کر کے ڈبیاں اس کی وہ دے جاؤ وہ بڑا معقول آرڈر تھا بڑا خوش خوش گیا رہا ہے اتنی زیادہ چٹنی جتنی اس نے کھا تھا وہ تیار کر کے اسے دی ایک دو ڈبی جو رکھی ہوئی تھی وہ پردر سٹوروں پر دکھانے لے گیا چند دنوں میں اسے دو چار اور آرڈر مل گیا چٹنی چلنا شروع ہو گئی وہاں کے بہت بڑے سٹور والے سے بات کی اور اسے کہا کہ میری چٹنی جو ہے یہ دیکھو کیسی ہے اور یہ میرے قصوے میں پوری طرح چل رہی ہے تم بھی چلا کے دیکھو باقاعدہ اس نے ڈبیاں ٹریڈ باک اپنا لیبل ویبل وہ سارا کچھ شکوا کے تو تیار کر کے ڈبی تو اس بڑے سٹور والے کو دی سٹور والے نے حرام کن آرڈر اسے دیا چنانچہ اس کے بعد وہ چٹنی اتنی پاپولر ہوئی کہ وہ ان کا قصوہ اور اردرد کے قیامت شہر تھے ان میں ہر جگہ وہ چٹنی بکتی نظر آ رہی تھی تو آج میری باتے کا مقصد یہ ہے ساری بات کرنے کا کہ زندگی میں مایوسی گناہ ہوتی ہے کچھ ہو جائے کبھی آپ مایوس ہو رہے ہو نا تو غور کریں کہ کہاں آپ نے گلتی کی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی گلتی کا سباب نظر آ جائے گا کہ یہاں ہوتی ہے اور جب کچھ نہ ہو تو اپنا اندر پڑھ کے دیکھیں آپ کے اندر سے ایک آواز آئے گی کہ آپ یہاں غلط ہے یہاں صحیح ہے یا یہ راستہ اختیار کریں یقیناً آپ کو راہ ملی آئے گی تو کبھی مایوس نہ ہوں ہمیشہ تگو دو پر بلیب رکھیں اور کوشش کرتے رہیں کہ رب العزت آپ کو کوئی اچھے سے اچھا راستہ دکھائے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی